بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجون تو ہم روزانہ بڑے اہم معاملات پر بات کرتے ہیں اور آپ سے شیخ کرتے ہیں ان معلومات اور اسی طرح سے آج بھی ایک اہم معاملہ ہے اس معاملے کو دیکھنے ہم نے اس تناظر میں کہ ہمارے لئے ہماری سیاست اہم ہے یا ریاست یہ سوال کیوں اٹھا اور اس سوال آپ سے بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ میں کوئی آپ سے بھی ارز کرتا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں لیکن اس سے پہلے ایک یاد ہاں نہیں جو ہم ہر دو غم میں کرواتے ہیں ہم کہ سبسکرائب کر دیئے گا یہ سبسکرپشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ تک معلومات ہماری پہنچتی رہیں تو جناب معاملہ یہ ہے کہ چند من پہلے مینہ راشیف نے ملاقات کی افغان مشیر سلام تھی حمداللہ مغیب کے ساتھ حمداللہ مغیب کون ہے یہ امیقی اداروں سے پڑھا ہوا ایک آدمی جسے افغانستان کی گورنمنٹ میں مشیر سلام تھی امریکہ کی کہنے پر بنایا گیا اور اس نے چند نہ پہلے کچھ سٹیٹمنٹس تھی ایک سٹیٹمنٹ اس میں سے یہ تھی کہ پاکستان ایک بروتل ہاؤس ہے بروتل ہاؤس کا اگر ترجمہ کوئی دوست نہیں جانتا تو کہبہ خانہ اور اگر کہبہ خانہ کو بھی نہیں کوئی دانتا تو اسے یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسی منڈی ہے جہاں پر پاکستانی اپنی خواتین کو بیجتے ہیں یہ گالی اس میں تھی اور اس وجہ سے پاکستان کی حکومت نے بقائے کا طور پر یہ اعلان کیا کہ افغان مشیر سلامتی کو ہم پاکستان میں نہ تو آنے دیں گے نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سرکاری جاپتہ رکھا جائے یہ پاکستان کی کمبن نے اعلان کیا اب ایسا شخص لندن جاتا ہے اور نیان نواز شیف سے ملاقات کرتا ہے اور پھر اس ملاقات کی تصاویر بھی شیئر ہوتی ہیں افغانستان کی نیشن سیکیورٹی کانسل کے ٹویٹر سے اور اس میں ساتھ لکھا بھی جاتا ہے کہ نواز شیف کے ساتھ باہمی دلچسپی کی امور تھی یہ جو ایک ٹرم ہے باہمی دلچسپی کہ باہمی دلچسپی کے امور پہ تبادلہ خیال کیا گیا اور جب پاکستان میں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو مسلم دیگ کی طرف سے دو افراد ہیں جو اس پہ رد عمل دیتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں مریم نواز کا رد عمل آتا ہے کہ جناب حکومت کو چونکہ سفارت کارے کے نزاکتوں کا اندازہ نہیں ہے یہ سمجھ موجھ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے کوئی مائنی نہیں ہے اور اسی طرح سے محمد زبیر جو ہیں سابق ورنر سندھ جو تجمعان ہے مسلم دیگموں کی ان کا اس پہ رد عمل آتا ہے کہ جناب ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلتی ہے اور دنیا نواز شیفت کی جو سمجھ موجھ ہے خارجہ مور کے بارے میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے جو حکومت پہ توجہ دی کرتے ہیں حکومت سے لوگ رجوع نہیں یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ نواز شیفت سے رائے لیتے ہیں نواز شیفت سے رہنوائی حاصل کرتے ہیں یہ ان کا لیتے ہیں اب یہاں پہ سوال آیا کہ جناب نواز شیفت کی کیا حملت ہے موجودہ صورتحال میں خاص طور پر افغان صورتحال میں کیا وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو موجودہ افغان گورنمنٹ کو کو سولت پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ایسا اثر رسوخ ہے افغانستان میں کہ جس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے افغان گورن میں یا پھر یہ ہے کہ کیا وہ کوئی ان کی سفارتی ایسی اہمیت ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا ان سارے مکانات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نظر آیا کہ نواز شیفت کہیں پہ بھی اہمیت نہیں رہتے ہیں اور اگر اہمیت نہیں رہتے تو پھر نواز شیفت صاحب سے یہ رابطہ کیوں کیا گیا؟ اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ حمداللہ جو ہے حمداللہ محب وہ راہ کا ایجنٹ ہے اور وقائدہ طور پر عجیب دوبر جو ہیں جو بھارت کے مشیر سلامتی ہیں اور راہ کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے ساتھ متاتر رابطے ہوتے ہیں اور نواز شیفت سے ملاقات کے بعد حمداللہ محب نے راہ کے لوگوں سے ملاقات کی یہ بھی کنفرمز ریپورٹ ہے اب یہ کنفرمز ریپورٹ کے بعد تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ اس ملاقات کا فائدہ کس کو ہوا یہ ملاقات کیوں کروائی گئی اور کیوں کی گئی یہ ساری بات ہیں اور پھر اس ملاقات کے پاکستان پہ کیا سرات ہو سکتے ہیں پاکستان میں مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اس کی سیاست پر اس کی کیا سرات تو جناب بات یہ ہے کہ ایک بیانیاں یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میاں نواشت کا بیانیاں ہے اور وہ بیانیاں کیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کب نہ اور ان لوگوں کو اُبھارنا جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف فورس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ ہے بیانیاں اب اس بیانیاں کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کی جانتی ہے جمہوریت کے لیے جدو جوہر یہ کوئی جدو جوہر نہیں ہوتی اپنے اداروں کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے لیے تھریکس بنا دیں یہ کوئی جدو جوہر یہ جدو جوہر ہوتی تو پھر آپ کوئی پیپس بارڈی جیسا موڈل اختیار کرتے ہیں پیپس بارڈی نے فورسز کی جو مداخلت ہے سیاست کو اس کے خلاف ایک سٹانس لیا اور بڑی مدد سے ہے اس کا خاص موقف پھر آپ اس موڈل کو ایڈاپٹ کرتے ہیں آپ نے جو موڈل اختیار کیا یہ میانوہ شیفٹ میں بات کرتے ہیں وہ موڈل تو قومی سلامتی کے خلاف ہے اس موڈل کے اثرات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دن میں میانوہ شیف نے جو کچھ کہا ان کی پارٹی یہاں پہ جو کچھ کہتی ہے اگر فورسز کے خلاف بیان بانی ہو تو اسے پھر بھارتی میڈیا اٹھاتا ہے اس بات اور وہاں پہ وہ کوئی دنیا میں پھیلاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں اپنی فورسز کی خلاف یہ انہوں نے بیان دیا انہوں نے فلان موقع پر یہ کہہ دیا متواتر ان کا میڈیا ہے جب یہ بات اٹھاتا ہے تو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ اسی کی اثرات ہیں جو جو اپنا نام نہاد ایک بیانیاں گھڑا اور ان کی دختر نیک اختر یہاں پہ پاکستان میں جس بیانیاں کو پھیلاتی ہے اسی کی اثرات ہیں کہ گجناہ گالا میں ایک ان کا جو لیڈر ہے جو پشمیری الیکشن میں کینڈیٹ تھا اسماعیل گجر کی مباد کر تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم بھارت کے وزیراعظم مودی سے مدد مانگی ہے یہ اسی بھیانیے کا اثر ہے اور اسی کو وہ اپنے پرپاگنڈا کے لیے ایڈیا اور بی جی پی استعمال کرتا ہے ان ساری چیزوں تو یہاں پہ بات آئی کہ جب نوازشب نے ان سے ملاقات کی محب اللہ سے حمد اللہ محب سے تو یہ ملاقات کرتے ہوئے نوازشب کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے جس سے میں ملاقات کر رہا تو میں نے ایک دانا سے پوچھا پہلے بھی لوگ داناوں سے پوچھتے ہیں سیانوں سے پوچھتے ہیں جب بلو جاتے تھے تو میں نے ایک واقفی حال دانا سے پوچھا کہ اس ملاقات کا پس منظر کیا ہے مجھے بتایا گیا کہ جب افغانستان کا صدارتی الیکشن تھا پہلا یہ اشرف غنی کا پہلا الیکشن تو اس میں عبداللہ عبداللہ ان کے مقابل تھے عبداللہ عبداللہ ایک کٹر انٹی پاکستان شخصیت ہے تو اشرف غنی کے ساتھ نیا نوازشب اس وقت دنیریاں تھے انہوں نے بیک ڈور رابطے کی انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ اگر آپ صدر بننے کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کے پورمند تعلقات رکھیں گی تو پاکستان آپ کو منتخم ہونے میں کچھ آسانیہ فراہم کر سکتا ہے وہ ایسی سوہلیاتیں جیسے انتخاب ہونا یقینی ہو جاتا اور پاکستان کی اس مدد کے ایور اشرف غنی صدر بن گئے صدر بننے کے بعد انہوں نے مزید کچھ رائیتیں جو نیا نوازشب نے ان سے بادا کیا تھا وہ لینے کی کوشش کی لیکن ان ریایٹوں کا تعلق پاکستان کے سیکیورٹی ایریا کے ساتھ اب یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ نوازشب نے وہ رائیتیں دیتے ہو یا بادا کرتے ہو پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو اپنے اعتماد میں نہیں دیا تھا اب وہ عمر پر رکھ گیا جب وہ عمر رکا تو پھر کیا ہوا پھر ایسے ہوا کہ صدر ممنون کا ایک بینلکابی کانفرنس کے دوران آمنہ سامنا ہو گیا اشرف غنی کے ساتھ اشرف غنی صدر بن چکے تھے وہاں پہ انہوں نے انتہائے درشت لہجہ سخت لہجہ اختیار کیا اشرف غنی تو ممنون حسین نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کیا لیکن وہ ایک خاص جنڈا تھا اشرف غنی کا اور اسی جنڈے پہ وہ اب بھی چڑھ رہے تھا اب وہ تعلقات جو تھے وہ ٹھیک نہ ہو سکتے میاں نواشیب نے انہیں جواز دیا کہ چونکہ یہاں پہ سیکیورٹی سیکٹر جو ہے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ میرے وعدوں پہ عمل درامن نہیں چاہتے تو اس وجہ سے میں آپ کے وعدے پورے نہیں کر سکتا جو آپ سے کی تو یہ انہوں نے خود کو سرخورو وہاں پہ کرنے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ میاں نواشیب یہاں سے علاج کے بہانے لندن گئے اور وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ بہت سے سفارت خانے جو ہے وہاں سے سفیر آئیں اور ان کی عیادت کریں اور پھر وہ اس عیادت کو یہ رنگ دیں انٹرنیشن پریس میں کہ جناب دنیا آدمی نواشیب کو لیڈر مانتی ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور ان سے رابطے کرتی ہے تو ہمارے جو دوست دو ممالک سعودی عرب اور ترکی دونوں کے سفیروں نے وہاں پہ آنے سے انکار کرتی ہے معذرت کرنی نواشیب سے اور یہی نہیں بہت سے اور ممالک ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے معذرت میں اندازہ تھا کہ یہ ایک نیرا تنازعہ اس سے پیدا ہو جائے اب جب کہیں پہ کامیابی نہ ہوئی تو نواشیب نے سابق سزار افغانستان حامد کرزائی سے رابطہ کیا کرزائی صاحب خود نظر انداز ہیں انہوں نے ایک ہائی لائٹ چاہیئے تھا تو وہ وہاں پہ گئے اور نواشیب سے ملے اور یہاں پہ جو مسلمی نون کے حامی ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس ملاقات کو نمائع کر کے پاکستان میں نشر کیا اور شائع کیا اس بار بھی یہی ہوا کہ ملے نواشیب کو مسلسل ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ان کو نظر انداز کیا گیا ان ڈیمانڈز کو تو انہوں نے تیہ کیا کہ اب تخت یا تختہ اور اب یہ جو ان کی ملکات ہے یہ دلس ہے تختے کی طرف ایک قدم ہے تو انہوں نے اس افغان مشیر سے بھی ملاقات کر لی جو نون انٹی پاکستان ہے جو پاکستان کو گالنیاں دیتا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور راہ کا مقاعدہ طور پر ایجنٹ ہے اب اس کے ساتھ بھی ملاقات ہے اس ملاقات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پبلکلی اتنا ریاکشن آیا اور سرائے ابلاغ پر بات ہوئی سوشل میڈیا پر اس پر تنقید ہو رہی ہے تو اس نے لیمون اس کا جواہ دیتی وضاحت دیتی اور ایسی وضاحت منطق ہو جسے جو کسی دلیل کو سمجھ سکے لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود اس پر کوئی دلیل کوئی وضاحت نہیں اسے کیا سمجھا جائے کیسے یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون ساری کی ساری جو ہے وہ انٹی پاکستان لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے یا پھر یہ سمجھ دیا جائے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاندان کے یرمال ہو گئے ہیں اور وہ خاندان انٹی پاکستان لوگوں سے مل گیا ہے یا پھر یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون بطور پارٹی الگ پوزیشن پر کھڑی ہے اور وہ جسے قائد کہتے ہیں میاں نواز شریف وہ ایک الگ پوزیشن پر کھڑے ہیں تو یہ جو بھی ہے جو بھی منظر نامہ بند رہا ہے اس کی وضاحت مسلم لیگ نون پر فرض ہے وہ بتائیں لوگوں کو اور بجا دعا پہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے پوزیشن کی لاخر لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے اعتماد کو بھی ٹھیس مون چاہیے تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ یہاں کے ایک مقبول جماعت کے جو رہنما ہیں وہ انٹی پاکستان اناثر کے ساتھ ملاقات کرے اور پھر اس کی کوضاحت منا کرے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کس طرف جا رہا ہے اسے اگلے پروگرام میں مزید معلومات لے کے آپ تک آپ کے سامنے حادر ہوں